جی تو اس میں سوال کیا ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ یقین کرتے ہیں کہ شاید اسمبلی الیکشن سنگی اس میں یقین کرنے والی کیا بات ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تیس سکتمبر سے پہلے یہاں انتقابات جو ہے وہ مکمل ہونے چاہیے وزیراعظم صاحب نے خود یہاں پہ آکے جس دن یوگا کیا اس دن جمہو کشمیر کے لوگوں کو یہ وشواس دیا کہ یہاں جو ہے سمائے پہ الیکشن کیے جائیں گے ہومینرسٹ صاحب نے بھی بلکل یہی بیان دیا الیکشن کمیشن بھی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے تو اس میں اب شک کی کنجائش کہاں پر ہے عمر صاحب جمہو پیسپل علاقہ مانا جاتا تھا ملٹنٹ ایکٹیوٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے کہ سیچویشن کیسی ہے تو خودیو رہا ہے یہ سوال آپ بیجے پی سے کریے جو لوگ تین سو ستر کے یہاں سے اڑانے کے بعد یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ساری ملٹنسی تین سو ستر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کو ہٹانے کے بعد جو ہے جمہو کشمیر جو ہے پوری طرح سے یہاں یہاں پہ امن چھایا رہے گا یہ سوال آپ ان سے کریے ہم نے بار بار کہا ہے کہ ملٹنسی کا تین سو ستر سے کوئی لیندین نہیں تھا ہٹانے سے بھی ملٹنسی پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا اور یہ ثابت ہوا ہے یہ لوگ لا پرواہی کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے کام کے طرف دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں باقی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں آپ کے جو عالی افسر ہیں ان کو کام کے طرف کوئی دھیان نہیں ہے ان کو حالات کو صدھارنے میں جو رول ادا کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے ہیں فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیٹلمنٹ آف کشو کے لیے یہ جو ہے اٹیکس ہو رہے ہیں میں اس میں کچھ نہیں کہوں گا یہ آپ نے فاروق صاحب سے سوال کیا وہ فاروق صاحب کا جو جواب ہے آپ کے سامنے ہے سیر کہ آپ مانتے ہیں کہ یہ فسکیٹی لیپ سے بی جے پی کی طرف سے بی جے پی کے طرف سے نہیں نا بی جے پی کا یہ حکومت کے طرف سے جو ہے لا پروائی ہے اس میں تو آپ انکار کر نہیں سکتے ہو حالات جو ہیں دن بہ دن اور زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کے لیے کسروار کون ہے جب ایک طرف سے جب ہماری حکومت تھی ہماری حکومت کو ان چیزوں کے لیے کسروار ٹھہرایا جاتا تھا ٹھیک ہے نا اگر ان ہم لوگ کے لیے ہم کسروار تھے تو آج جو حملے ہو رہے ہیں ان کے لیے کون کسروار ہے ظاہر سی بات ہے یہ لوگ ہیں اور ان کو حالات صدارنے میں جو رول ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں اب ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو سینئر پوسٹوں پر بیٹھے ہو ہیں چاہے وہ راج بھون ہو چاہے وہ راج بھون کے اڈوائزر ہو مہربانی کر کے اپنے ایش و آرام کو چھوڑیں اور اپنے کام کے طرف زیادہ توجہ دے ہیں میرا اس میں کوئی کہنا نہیں ہے میں نے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ سنی نہیں ہے اور اس طرح کے فیصلے ہم جیسے لوگ نہیں کرتے اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے سٹرائک کیا کیا یہ حملے رکے آپ نے بڑ چڑھ کے جو ہے بالا کورٹ میں سٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا اس کے باوجود جمہو کشمیر میں ملٹنسی ختم نہیں ہوئی اگر آپ مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ سٹرائک کرنے کے بعد جمہو کشمیر جو ہے وہ پوری طرح سے ملٹنسی سے آزاد کیا جائے گا ٹھیک ہے نا ہم بھی سننے کے لئے تیار ہیں مجھے کوئی اپریہنشن نہیں ہے اگر ہمارے ہوم منسٹر اور پرائی منسٹر جو ہیں وہ ان طاقتوں کے سامنے جھکنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو پھر وقت پہ الیکشن ہوں گے لیکن اگر ہمارے پرائی منسٹر اور ہوم منسٹر کے پیر تھوڑے ہل گئے اور وہ ان طاقتوں کے سامنے جھک گئے اور ان حملوں کے بعد انہوں نے الیکشن پوسپون کیا تو مجھے لگتا ہے وہ ہمارے ملک کے لئے ایک بہت بہت بری بات ہوگی یہ حملے اگر کیے جا رہے ہیں الیکشن پوسپون کرنے کے لئے تو پھر میں تو یہی امید کروں گا کہ ہم ان طاقتوں کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے لیکن اگر ہماری جو کیندری سطح پر لیڈرشپ ہے اگر وہ ان طاقتوں کے سامنے جھکنا چاہے گی تو یہ فیصلہ ان کا ہوگا